اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو بابر ان دس ویڈیو یو آر گوینگ ٹو لارن ہاؤ ٹو کریئٹ ٹاسک مینجر ایپ یوزنگ نوڈ جیس جی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ایک ٹاسک مینجر ایپ بنا سکتے ہیں نوڈ جیس کی مدد سے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیمو دکھاتا ہوں پھر ہم اس کی کوڈیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ڈیمو میں ایک ہمارے پاس انپوٹ کا ٹیگ لگا ہوا ہے جیسے اس کے اندر میں کوئی ٹاسک لکھتا ہوں مثال کے طور پر میں اس میں لکھتا ہوں لارن پی ایچ پی اور اس کے بعد ایڈ ٹاسک پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس جو ٹاسک ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور ویو ٹاسک کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو ہمارا پاس یہ سارے جو پہلے ہم نے ٹاسک ایڈ کیا تھے وہ بھی اور جو ہم نے نیو ایڈ کیا وہ بھی یہاں پر شیع جائے گا اس کے بعد گو بیک پر کلک کریں گے اور یہاں پر اگر ہم نے کوئی نیو ٹاسک ایڈ کرنا ہے یہاںadt اور اس کے بعد میں اس کو کروں گا ایڈ ٹاسک پھر کروں گا ویو ٹاسک اور ویو ٹاسک کے اوپر ہمارا پاس یہاں پر لار نوڈ ریس آگے یہ بھی ہمارا پاس جو ہیں وہ بھی کبار ہو جائیں گی کیونکہ ایزا بگنر آپ جب چھوٹے چھوٹے پروڈیکٹس کرو گے نا تب ہی آپ نوڈ جیس میں بڑے پروڈیکٹس کر سکو گے تب ہی آپ وہ پروڈیکٹس کر سکو گے جو ایک جاؤں کے لیے ضروری ہوتی ہیں جب آپ ایزا ڈیویلپر جاؤں رہے ہوتے ہو تو جو پروڈیکٹس آپ کو ضروری ہوتے ہیں نا اس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے لوجٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور ان کو جوڑ کے آپ نے بڑی ایپ بنانا ہی ہوتی ہے تو یہ آپ اس پروڈیکٹ کو اگر کرو گے تو آپ کو کافی کو جس میں سیکھنے کو ملے گا تو اب اس کو بنانے کے لیے میں آتا ہوں اپنے کوڈ ایڈیٹر میں یا میں نے اپنا ویس کوڈ اوپن کر دیا یا آپ نے سب سے پہلے ایک پروڈیکٹ کو انیشلائز کر لینا ہے اس کے لیے آپ لکھو گے این پی ایم این ایٹر ڈیش وائی اور آپ کا پروڈیکٹ جہ کرنے ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو پیکجز کو انسٹال کرنا آئے اس کے بعد آپ ہیں جو میں ڈریکٹری ہیں میں ڈریکٹری کے اندر آپ نے پ圍 کرینے اس کو آپ نام دیدیس پر جس اور پیکڈ اور �س کے اندر آپ نے یہ جو سکرپٹ ہے سکرپٹ کے اندر آپ نے دیکھنا ڈیو نوڈ مونڈ سرور ڈاٹ جی ایس اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا نوڈ مونڈ پلگ ان کے ساتھ یہ فائل سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہم کنٹول ایس کیا کریں گے ساتھ ہی یہ فائل ریس ریس ہو جائے گی ادھر آئیس اگر ہم نوڈ کی مدد سے کریں گے تو ایک بھی ہم نے ایکشن پر فارم کروایا ہے اس کو چیک کرنے کی نیام میں الگ سے کمانڈ لکھنے پڑی گی تو یہ آپ کو بیسے اس چیز کا پتہ بھی ہوگا اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز دیکھی ہیں تو کیونکہ پریویس ویڈیوز بھی میری کافی پروڈیکٹ بلڈنگ کے اوپر ہیں جس میں میں نے کافی پروڈیکٹس بنائیا نوڈ جیس کی مدد سے اب یہاں بھی میں لکھتا ہوں این پی ایم اور ران ڈیو اب اس کو میں نے ران ڈیو کیا تو یہ جو سرور ڈاٹ جیس کی فائل ہے یہ نوڈ مونڈ کے ساتھ ہمارے پاس ران ہوگی اب سرور ڈاٹ جیس میں آیا اور سرور ڈاٹ جیس میں آپ نے س سب سے پہلے جو ایکسپرس ہے اس کو یہاں پر لیک کرنا ہے تو میں لکھوں گا کونسٹینٹ ایکسپرس ایز ایکوال ٹو ریکوائر اور ایک وائر گندرہ ہم کر دیں گے ایکسپرس اب یہاں پر اپنی ایکسپرس لگ گئی اس کے بعد آپ نے آکے یہاں پر کونسٹینٹ لینی ایپ اور اس کو اپنی پر کار دیں ہے ایکسپرس کے اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک پورٹ سیٹ کرو اس کو لسن کس پورٹ کے اوپر لسن کریں ہم اس کو کرائیں گے فورتھائزہوں کے اوپر کیونکہ ہمارا پہلا پروجیکٹ ہے وہ رن کر رہا ہے 3000 کے اوپر تو میں یہاں پہ کروں گا 4000 اور اس کے بعد ہم اس کو ایک کالبیک فنکشن دے دیں گے تاکہ ہمیں وہ شو ہو جائے کہ آپ کا جو جو سرور ہے وہ رن کر رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا سرور اس رننگ اور اس کے پاس کروں گا سیو تمہارے پاس کنسول میں پرنٹ ہو گیا سرور اس رننگ تو اس کا مطلب یہاں تک ہمارا کوڈ پرفیکٹ ہی بارک کر رہا ہے اب اس کے بعد آپ یہاں پہ سب سے پہلے ویو انی找 کو سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ڈcation پہ ڈugal set وہاں پہ آپ کروں گے یہاں پہ view دینے اس لینے رہے تک پٹے ہیں ہر دینے رہے ہو کہ وہ ا encant یس اسے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ویو انڈین ہیں وہ بھی انسٹوال ہو جائے گا جس کے ذریعے ہم ن Brasil بنانا ہے تو یہاں بیٹھ ہوں میں اب یہاں پہ ایپ ڈوٹٹ ً ہم نے ہم نمی ویو انڈین کو سیٹ کرنے تب تک ہمارا ہمارا جو ویو انڈین ہیں وہ وہاں پہ یہاں پہ انسٹوال ہو جائے گا تو یہاں پہ آتے ہیں اپ ڈوٹ ًٹ ویو انڈین اور یہاں پہ ہم app ڈاٹ use اور یوز گل got کیا کریں گے ایکس پرس ڈاٹ سٹیٹک ایکس پرس ڈاٹ سٹیٹک اور سٹیٹک میں ہم دیں گے پبلک فولڈر پبلک فولڈر آمنس لیے دینا ہے کیونکہ ہم نے جو سی س اس کے فائل کرنی ہے ان کا اپنے پبلک فولڈر کے اندر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور اس کو یہاں پہ لائن لگانی ہے اپ ڈاٹ use اور اس میں آپ کرو گے ایکس پرس ایکس پرس ڈاٹ یو آر انکوڈڈڈ اور اس کے اس میں آپ نے دینا ہے ایکسٹینڈڈ ٹرو یہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے ایکسٹینڈ ٹرو اب یہ تینوں لائنیں آپ نے لازمی لکھنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو پاس ویو انجن سیٹ ہو گیا اس کے بعد ایکسپریس ڈورٹ سٹیٹک پبلک اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایک پبلک فولڈر کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے یہاں پر کال کر لیا تو اس کے اندرام سی ایس ایس کی فائل جیس کی فائل ایس ٹی ایمیل کی فائل بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپریس ڈورل انکوڈڈ ایکسٹینڈڈ ٹرو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب فارم سے ڈیٹا سامیٹ کرو گے نا دو اس کے تھو آپ اس کو گیٹ کر سکو گے اگر آپ یہ لائن نہیں لکھو گے تو آپ فارم والا ڈیٹا اس کے انپٹ کے نیم اگر آپ گیٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک ویو سیٹ کریں گے ایپ ڈورٹ گیٹ اور گیٹ ہم کریں گے کہ اس کو انڈیکس اور انڈیکس کے بعد اس کم کریں گے ڈیویسٹ اور ریسپونس ABOUTر سینڈ اور اس میں ہم پرنڈ کرو گا دوں گا ہیلو پرنٹ کو آئی ہے اس کو سیو کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں اور فور تھوزن ہمارا ہماری جو پورٹ ہے وہ فور تھوزن ہی انٹر کیا یہ ملپس ہیلو پرنٹ ہو گئے اب یاد ہے آپ کا کوڈ پر فیکٹی ورک کر رہا ہے اب جب آپ نے ویو انجن سیٹ کرنا نا ای جیس تو یہاں پہ آپ نے مینڈ ریکٹری کے اندر ایک فولٹر بنانا ہے ویوز کے نام سے اب ویوز کے نام سے جب آپ نے فولٹر بنانا ہے تو اس کے اندر آپ نے فائل لینی ہے انڈیکس ڈاٹ ای جیس انڈیکس ڈاٹ ای جیس اب انڈیکس ڈاٹ جیس انڈیکس ڈاٹ ای جیس کے اندر آپ نے فارم کا کوڈ لکھنا دو اس کے لئے میں یہاں پہ اس کوڈ کو کاپی کر لیں تو جب نے پہلے ریڈی کریئٹ کیا ہوا ہے تو یہ امار پس کوڈ موجود ہے اس کو یہاں سے میں کرتا ہوں کٹ یہاں تک اس کو کٹ کیا ہے یہاں آپ کاوپی کر لو آپ کو یہ ساری سورس فائل اویلی بنو گی اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں ایسٹی ایمل فائیو اور اس کے اندر ہم اس کو پیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس کو کوڈ میں اگر لکھنے لگ گیا تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو یہ بالکل بیسک سی چیز ہیں ویسے بھی آپ کو سورس کوڈ اویلی بنو ہونا ہے ایسٹی ایمل اور سی ایس ایس کو آپ تو آپ کو آتی ہوگی تیسک مینجر کیونکہ آپ بیک اینڈ ویڈیو دیکھ رہے تو آپ کو میک شور فرانٹ اینڈ کا ہو نو ہو کہ کس طرح سے فرانٹ اینڈ کی چیزیں بارک کرتی ہیں ایسٹی ایمل کوڈ کس طرح سے نکھتے ہیں یا سی ایس ایس کس طرح سے نکھتے ہیں اب یہ آپ کو بس فارم لگ گیا اب آپ نے اس فارم کو اپنے بروزر کے اندر کال کرنا تو یہاں پہ آپ لکھا ہے ایپ ڈوٹ گئی رسپونس ڈوٹ سینڈ اب یہاں پہ آپ کو رسپونس ڈوٹ رینڈر اور رینڈر کے اندر آپ یہاں پہ پرنٹ کروا اس کو انڈیکس کو سیم کیا اب یہاں پہ اس کو چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رکھیں نیٹ فائنڈ مڈیو ای جی ایس تو ای اس کو انڈیکس ہمارے پاس ای جی ایس جب انسٹال نہیں ہوا تو کوئی نیٹ ایس کو جنٹ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس انسٹال ہو گیا تو تھوڑا سا نیٹ ایس ہو کر رہا تھا نیٹ کے وجہ سے نیٹ اینسٹال نہیں ہوا تھا اب یہاں پہ ہمارے پاس ای جی ایس لگ گیا اپ جیس ای جیس ایٹس ای ای جیس میں آپ کا فارم کا ٹیک بھی لگ گیا یہ اپ ڈوٹ جیس میں آپ نے اپ ڈوٹ گیٹ اس کو پراؤںابا سیکسے میں انڈیکس کو پرنٹ کروا دیا اسے اس کو ری لوڈ کرو گے تو یہ ایک پاس foador پرینٹ ہو جائے گا ہے یہ آپ فور میں آ گیا اب یہاں پہ آگیاq عق 일وہ کس سکا کوڈ اس میں آدھ کرنا ہے اس کے لئے انڈیکس میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں css کی فائل لنک کرتا ہوں لنک اور css کی فائل اور یہاں میں فولڈر دیتا ہوں css کا اب یہاں پہ میں ایک فولڈر کویائٹ کرتا ہوں پبلک کے نام سے یہاں پہ پبلک اور پبلک کے اندر میں فولٹر لوں گا ایک css اور css کے اندر ایک ہم فائل لیں گے style.css اب اس کے اندر ہم css کا code پیسٹ کرنے گے وہ بھی ہمارا کو سا ریڈی لکھا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں کیونکہ اب اس کو بھی ہم انگین نہیں نکھیں گے وہ بھی تھوڑا سا length ہی ہے اتنا بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو سانے سے سمجھ سکتے ہو اور یہاں پہ آتے ہیں اب css میں اس کو پیسٹ کیا اب جیسے اس کو میں save کروں گا اور یہاں پہ کیا ریلوڈ یہ آپ کو بس فارم لگ گیا تو یہ آپ کو خوبصور سا فارم style ہو گیا اس میں جیسے simple box shadow اور color وغیرہ تھوڑے سے دیئے ہوئے ہیں اتنا زیادہ اس میں complex چیز نہیں ہیں بس آپ score کے ایک دفع دیکھو گے تو آپ کو سمجھ جائے جائے گا کہ کس طرح سے یہ چیزیں work کر رہی ہیں اب آپ پاس یہ بھی لگ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فارم ڈیٹا کو سامٹ کرنا اس کے لئے آتے ہو آپ server.js کے اندر اور یہاں پہ آپ لکھتے ہو app.app.post پہلے آپ کہا رہے تھے get method اب ہوں کریں گے post method اب post method میں ہم اس کو دیں گے action کے کس کے اوپر اس میں post ہونے data نہیں تو یہاں میں دوں گا tasks تو اب task یہ ہم نے کیوں لینا ہے کیونکہ اگر آپ index.egs میں آؤ تو یہ آپ کا فارم action ہے نا فارم action ہم نے دیا ہوئے task تو یہاں بھی آپ task لکھو گے یہاں بھی مجھ سے بھی گھلتی ہوگی task task جو آپ نے یہاں پہ action دینا نا سیم وغل آپ نے یہاں پہ post کو index دینا ہے کہ یہاں بھی مار پاس اس url کے اوپر اس path کے اوپر یہ post data تو task اور action آپ کا یہ سیم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو جس طرح سے ہم روٹر لگاتے ہیں روٹر لگا کے function pass کریں گے request اور response اور سیم اس طرح سے اس کے اندر arrow function اب ہم یہاں بھی کیا کریں گے کہ constant لیں گے اس کو نام دیں گے new task new task is equal to request dot body dot task اب اس کو کو سیو کیا اب اس کو ایک دفعہ کنسول میں پرنٹ کرواتا ہوں لوگ اور لوگ کے نام جس پرید کرواؤں گا new task new task سیو کیا اور یہاں بھی نوڑ میں یہاں پہ اب اس کے اندر جائے سے ہم کچھ لکھ کے اور ان ایڈ task کے اوپر کلک کروں گا تو یہ من پاس آگر رہا ہے ابھی undefine تو undefine کیوں آ رہا ہے اس کو میں ایک دفعہ چیک کرتا ہوں کہ اس کو ہم یہاں پہ نیو ٹاسک اس کو آنا چاہیے صحیح یہاں پہ نیو ٹاسک آ رہا ہے تو اس کو میں چیک کرتا ہوں name تو یہ من پاس name ہے just task تو وہاں پہ ہم نے دیا ہوا ہے نیو ٹاسک یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اس کی ہم یہاں پہ دیں کہ task کیونکہ جو آپ کے input کا name ہے نا وہ آپ نے یہاں پہ دینا تو server dot server is running اب میں یہاں پہ اس کو چیک کرتا ہوں اب اس کو کرتے ہیں یہاں پہ reload تو یہ بس ڈی ایف ڈی جو ہم نے وہاں پہ دیا تاسک ہو یہاں پہ آ رہا ہے اب اس کو میں آپ کو چیک کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں بابر اور کروں گا اے task تو یہ ہمارے پہ بابر پرنٹ ہو گیا اس طرح سے آپ کا یہ چیز work کر رہی ہے اب آپ کا data جو ہے وہ فارم سے گٹ ہونے لگ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک خالی array لینا ہے یہاں پہ اس کو آپ کونسٹین لکھو tasks is equal to empty array اور یہاں پہ اب اس کنسول کو آپ اٹھا دو یہاں پہ آپ نے tasks جو آپ نے array دیا ہے dot push push کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر data کو add کر دو اور کونسا data add کرو یہ والا جو ہم نے دیا new task یہ variable جس کے اندر ہمارے input کا tag آ رہا ہے input کا جو ہے نا data وہ آ رہا ہے اب اس میں کنسول کنسول کے اندر میں اس اس کو پرنٹ کروا لیتا ہے task so task so جو آپ نے اوپر یہ array دیا ہوا اس کو اب یہاں میں کوئی بھی data اس میں لکھ کے اور میں add task کروں گا تو یہ data مار پس as array آ جائے گا اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کرتا ہوں learn css تو یہ اگر پس array آ جائے گا اور اگر اس میں کرتا ہوں learn php تو یہ بھی ہمارے پاس ان array اب جس طرح سے array کے اندر آپ content لکھتے ہو سیم اس طرح سے یہ ہمارے پاس data آ رہا ہے تو یہ ہمارے جو content ہے وہ array میں add ہونے لگ گیا تو اب ہم اس کو کنسول میں کریں گے ہم اس کو کریں گے کہ یہ data ہمارے پاس print ہونے کے بعد add ہونے کے بعد ہم redirect ہو جائیں اپنے index page کے اوپر تو یہاں لکھوں response to add redirect اور redirect میں کر دو main url کو پر یہ ہمارے index url ہے اب جیسے میں add task اوپر کلک کروں گا تو یہ add task ہمارے array میں انٹر ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے جو index page اس کے اوپر آ جائیں گے تو اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کس طرح سے data کو push کرنا ہے کس طرح سے data کو add کرنا ہے اب ہم نے اس data کو get کرنا ہے تو get کے لیے میں یہاں پہ لکھوں گا app.get app.get اور get کے اندر ہم یہاں پہ دیں گے اس کو tasks اور یہاں پہ ہم دیں گے اس کو ریکویسٹ ریسپونس اور اٹر اس کے اندر سیٹ کریں گے یہاں پہ اب اس کے در ہم کریں گے کہ جب اس کا url بنے نا task تو response ڈاٹ رینڈر کرو response ڈاٹ رینڈر ریسپونس ڈاٹ رینڈر تو رینڈر ہمارے پاس کون سا پیج ہو اور پاس ہم ایک پیج بنائیں گے tasks کے نام سے تو ہم یہاں پہ اس کو دیں گے tasks save کریں گے اور یہاں پہ views کے اندر ہم ایک اور فائل نہیں گے اس کو ہم نام دیں گے tasks ڈاٹ ای جی ایس یہاں پہ اب اس کو کیا یہاں پہ save اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ view task کے اوپر آنے نا same url دیا ہو ہے یہ والا اگر آپ کو مجھے ڈاٹ ای جی اس تو یہاں ہم نے دیا حرف tasks جب جی اس کو اوپر میں کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس اوپر بان جائے گا task اب یہ ہمارے ہمیں کہہ رہا ہے fail to look view tasks کے مارے پاس اس view کو یہ get نہیں کر رہا تو i think views کے اندر ہم نے وہ فائل وی اس کے اندر وہ فائل اپی create نہیں ہوئی تو میں اس کو ایک فائل create کر دوں اس کے اندر views کے اندر tasks ڈاٹ ای جی اس اب یہ آپ اس کو پہتے ہیں save یہ i think file ڈاٹ ای جی اس اب جی اس کو میں ری لوڈ کروں گا تو یہ مارے پاس امپٹی فائل آ جائیں گے اب اس کے اندر اگر ہم کوئی بھی چیز لکھتا ہوں ہم یا اب اس کو show کرواسے گا save کیا اور یہ مارے پاس ss آ گیا اب میں نے اس کو نہیں کروانا میں نے تو یہاں پہ اپنا فارم کروانا 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 ہے تو اس کے لیے میں آتا ہوں اپنے previous code اندر یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں تو یہ tasks اس کو اس کرتا ہوں copy یہاں تک اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور اس کو کوپی کیا اب دیں یا براس tasks.egs اس کو کوپی کرتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں اس کو کوپی کیا اور ہم پرنٹ کروا دیں گے اس کے اندر پیسٹ کر دیں گے tasks.easy اس کے اندر جہاں پہ اب اس کو save کیا اب اس کو مچاک کرتا ہوں اپنے بروزر کے اندر یہ آگیا اب اس کے اندر جو css کی فائل ہے وہ same use ہو رہی ہے یہ والی تو اسی کے اندر میں نے کلاس سے اس طرح سے لگائی ہیں کہ same style آپ پہ different چیزوں کے اوپر apply ہو رہا ہے تو اب یہ اپنٹ ہو گیا اب اس task بھی آگیا go to backup جائیں گے تو اس page کے اوپر آگیا اگر view task پہ click کریں گے تو ہم view task پہ page کے اوپر آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ server.js میں جہاں پہ آپ نے پاس کیا ہے اس کو response dot render task اب task کے ساتھ آپ نے اس کے اندر جو content ہے وہ بھی پاس کار دینا وہ کون سا کرنا آپ نے پاس tasks array جو ہے اس کا data اس کے قول ہو جائے task اس کے نام سے اب اس کے through ہم جو جو array کے اندر data نا اس کو get کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں اب task جوٹے ایجیس میں ہوں گا اب یہاں میں لگاؤں گا ایک فاریج کا لوب لیکن اس سے پہلے ہم ایجیس کا starting syntax لکھیں گے یہ والا اب اس کے اندر ہم فاریج لوپ لگا کریں گے فار ایج اب جہاں بھی ہم بس آرن ایرے اب یہاں بھی ہم ایرے کا نام دیں گے اور element میں ہم دیں گے task task اب اس کو save کیا اب یہاں بھی ہم اس کو print کروا سکتے ہیں اب چونکہ ہم اس میں use کروا رہے ہیں فاریج لوپ تو اس کو ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے close کرنا ہے close کیا اور یہاں پہ اس کو ہم نے کر دیا start یہاں پہ ہم نے اس کو percentage لگانا ہے میں نے یہ question mark لگا دیا پسندہ ڈی ایس پی میں لگاتے ہیں یہ آگے اب اس کے اندر ہم اپنا li کا tag جو نو print کروا سکتے ہیں اس کے اندر ہم اپنا data دے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دوں گا li کا tag list tag اور list کے اندر ہم کیا کریں گے کہ صرف task name جو print کروا دیں گے جس ہم اس میں لکھیں گے task اور that's it save کیا اب یہاں اس کو reload کریں گے اب go back اب یہاں پہ ہم کوئی پیس میں data اندر کرتے ہیں add task کیا view task تو یہاں پہ ہمارے پاس add ہو گیا لیکن ہمارے پاس جہاں پہ یہ show نہیں ہو رہا تو یہاں پہ ہم نے دینا percentage کا sign ساتھ اگر percentage کا sign ساتھ دیں گے تو تب ہمارے پاس یہ جو text ہے وہ بھی show ہو گا سیم کیا اب اس کو کرتا ہے renouڈ تو یہ ہمارے پاس آ گیا go back اب یہاں میں لکھتا ہوں learn css add task اور یہاں پہ اس کرتے ہیں view task تو یہ learn css آ گیا پھر again go back یہاں پہ ہم کرتے ہیں learn php php اور add task اور view task یہاں پہ لان پی ایس پی یہ بھی add ہو گیا اب اس طرح سے آپ ایک پیارا سا خوبصورت سا ایک task manager اب بنا سکتے ہو آئی خوب آپ کو سمجھ جائی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو کے والے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہو اگر آپ کو اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہو source code آپ کے پاس سارا available ہوگا آپ فلسے بھی اس کو create کر سکتے ہو ایک چھوٹا سا project adjust آپ کی آپ node.js میں use to go of آسانی کے ساتھ project بنا سکتے ہو کیونکہ جو next upcoming جو tutorial ہیں ان میں میں ایک e-commerce website بنانے جا رہا ہوں node.js کے مدد سے اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے task پہلے کی ہوئے ہوں گے نا تب آپ اس پو آسانی سے سمجھ سکتے ہو گے تو میں اس لیے یہ چیزیں آپ کو چھوٹے چھوٹی سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کا جو بھی concept ہے وہ کبار ہو اب ڈریکٹی اگر ہم e-commerce website بنانے لگ جائیں یا ہم ایک cms بنانے لگ جائیں تب تو آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آنے جب آپ کو بھی سخت پتا ہوگا جب آپ کو crowd operation perform کروانا آئے گا آپ task manager ہے بنا سکو گے آپ اس میں کوئی API استعمال کر سکو گے user authentication ہے login registration ہے اگر آپ وہ کر سکو گے اس کے بعد یا آپ کو e-commerce project یا business website یا آپ کوئی shopping card اس کے علاوہ جو library ہو گئی اور اس کے بعد ہمارے پاس cms ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں college کی website اس طرح کا اپنے اگر project create کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے project آنے چاہیے کیونکہ جب آپ project بناتے ہیں بڑا project اس میں آپ کے پاس یہ چھوٹی چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہی concept جو ہے نا وہ استعمال ہو رہتے ہیں ان concepts کو نا آپ نے اچھے سمجھ لینا ہے جب project بناو گے تاب آپ کو کافی جو ہے نا help ملے گی بھائی خوب آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر چینل پہلے ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ